السلام علیکم میرا نام شاہستہ آج کی وڈیو میں میں بہت مزید کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے ہماری بھینڈی مسالہ تو چلتے ہیں اس کی انگلیڈنٹس کی طرح پہلا اور اہم انگلیڈنٹس وہ ہیں ہماری بھینڈیاں بھینڈیاں یہ تقریباً 700 گرام ہیں یعنی کہ 700 to 800 ہے ان کو میں نے دھو کر خوش کر کر اچھی طرح اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا تھا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بیشک اس کو اتنا چھوٹا نہ کٹ لیں یا بہت چھوٹا چھوٹا کٹ لیں یا درمیان جس طرح سے بھی آپ کٹنا چاہے کٹ سکتے ہیں تو یہ میں نے ان کو کٹ کر رکھ لیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے کڑھائی لی ہے اس میں ہم اتنا اوئل ڈالیں گے کہ ہم نے اس میں بھینڈیوں کو فرائے کرنا ہے خالی بھینڈیوں کو اب جیسی ہی اوئل ہکاں بھینڈیاں ڈالیں گے اور ان کو فرائے کرنا ہے اب ہم نے فرائے اتنا کرنا ہے کہ اس میں بھینڈیوں کا کلر چینج نہیں ہوگا صرف اس کے لیے سے وہ ہلکی سی ختم کرنی ہے اور اس کو تھوڑا سا پکارنا ہے اس کو ہم نے تیز آنچ پہ ہی اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے آنچ پہ ملکی نہیں کرنی کہ ہلکی کریں گے تو یہ بہت زیادہ ساوئی ہو گئیں گے ہم نے اس کو کھسپی سائٹ پہ بھی رکھنا ہے اور کلر بھی چینج نہیں چاہنا لیکن اس کو پکا ہوا بھی رکھنا ہے مطلب ایک ڈالانہ بھی ہے اس کو اب اس کو کنٹے میں سمجھ چلاتے جائیں اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ بھیلیاں فرائے ہو گئی ہیں کلر بھی چینج نہیں ہوا لیکن یہ ہلکی سی گل بھی دیں ہیں تو اب میں ان کو ایک لیٹ میں نکال دوں گی اب اس ہی کھڑائی میں میں تھوڑا سا اول دال دوں گی دقریبا سکس ٹیبل سپون ایسے ہی ایسے ہی ایک تی سپون دیرہ ڈالوں گی اور جیسے ہی یہ ہلکا سا یہ بھونے گا دیکھیں تو میں اس میں تقریبا دو میڈیم سائز کی پیاز باریک کتریل آپ چاہیں تو ایسے ہی پیاز کو کچھ اس طرح سے کٹا ہوئے اس طرح سے میں اس کو ڈالوں گی یہ دقریبا دو درمیانی سائز کی پیاز ہیں پیاز کو ہم لوگوں نے سائے کرنا ہوں ہمیں اس پہ کرنا ہے کہ اس کا کلر چیز نہ ہو لیکن جیسے ہی کلر چیز نہ ہو لیکن جیسے ہی کلر چیز نہ ہو لیکن جیسے ہی جیسے ہی تیار چیز نہ ہو رہی ہیں ممن ڈالنے کے تقریبا 3 منٹ کے بعد ایک ٹیو سپون گارڈک کا پیز ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو سرائی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ہمارا گارڈک بھونے گا پیاز کے ساتھ ہم اس میں تمارٹر ڈالیں گے میں نے یہاں تین ادر تمارٹر کو بہت بڑا بہت چھوٹا نہیں لیکن درمیانے سائز کا چاپ کیا ہوئے وہ میں ڈالوں گے اور ساتھ ہی اس میں میں تقریباً تین ہری مرچیں جن کو میں نے باری چاپ کیا ہوئے وہ میں ڈالوں گے آنٹ ہماری ہمیں پیز ہی رکھنی ہے ہم نے ہلکی یا میریم آش بلکل ہی رکھنی ورنہ یہ تمارٹر ہیں پانی نکھا جائے گا کوشش کریں اگر آپ نے تمارٹر ڈالیں تو آپ ان کا پلک نکال لیں تاکہ پانی جو ہے وہ زیادہ نارک سے بھی بیز ہو لیکن میں اس کو تیز ہی آنچ پر پکا رہی ہوں تو اس کا پانی اتنی زیادہ نہیں مکلے گا ہم نے جلی جلی اس کو پکا رہا ہے اور میں نے ساتھ ہی جو ہے اس میں بھی لکھیں وہ بھی ہری مرچوں میں میں اس میں ڈال دیں اس کے ساتھ جس کو ہم تیز آنچ پر ہی بھولیں گے جیسے ہی تمارٹر تمارٹر جو ہے تھوڑے ساکھ ٹھنگل اس کے بعد ہم باٹھا کے مسالیں ڈالیں گے جو اس طرح سے ہے ایک تیسپون ہم نے ریگلر لال مرچیاں ہو لی ہیں ہم نے اس پر ہلتی کا پاورر لیا دو ٹیبسپون ہم نے بھونا پھوٹا زیرہ دو ٹیبسپون ہم نے ایک تیسپون چاٹ کا مصالر لیا ہے ایک ہی تیسپون ہم نے اپجور پاورر لیا ہے تمارٹر کو گلتے ہوئے تقریباً سکھیں تمارٹر ساکھ ٹی ہو اور اس کا اول بھی نکال آئے اب ہم نے مسالے ٹیبسپون ہم نے پھوٹا زیرہ 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 کھلی پیک اور چھاپ مسالہ یہ چیزیں ہم پھر ہال ڈالیں گے اور امچل پاوڈر ادیم میں نہیں ڈالنا مسالوں کے ساتھ گھنٹا ہے کہ میں اس کو ایک دو منٹ ہو جائیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کچھ اس کا حاصل لگا ہے جیسی اس کا اوئل جو اب اوپر آئے گا اس میں ہم لوگ اپنی ڈھینیا ڈال دیں گے اور ہمارا آگے اب ہم اس کے دو منٹ ہو جو بھینگیاں ڈال دیں گے اس کے اپنے مکس کرنے کے بعد ہم سارے بھینگیاں مسالے ساتھ اپنے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں ہم چوز پاوڈر ڈال دیں گے اس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اس کو ہم اس کی آش ہے وہ تقریباً درمیانی آش کر دیں گے اور اس کو دھت کر اس کو ہم دم دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے یہ جی ہمارا مزدار کسپ کا جو ہے وہ بھنڈی مسالہ بلکور ریڈی ہے یہ دیکھیں ڈھنیا پھر کچھ دیں امیر ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ پر میکنشاک 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 ہی ایسا